اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیئے گئے ہیں یعنی اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت تو عام ہے لیکن کس طرح نہیں آتی جب اللہ اور بندے کے بیچ میں ہجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تقرار بھی کی جا سکتی ہے یعنی بار بار یا رب ربنا ربی یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تقرار کرے زیادہ دفع بھی اس کو پکارے اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے انسان جن چرن پرند حیوان پرشتے اللہ سب کا رب ہے لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کمزور ہیں دعا آپ کو سب سے زیادہ سٹریند دیتی ہے آپ کے اندر قبط پیدا کرتی ہے اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں جیسے انہوں نے کہا نا ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تُو غالب ہے تُو حکمت والا تُو سب کچھ کر سکتا ہے حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھ پر بروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تُو کر سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کی دعاوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ربی قد آتیتنی من الملک وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انْتَوَلِيِّ بِالدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَمْ وَالْحَقْنِي بِالسَّالِحِ اب اس میں آپ دیکھیں دو 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 چیزیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی بادشاہت دی دنیا کی نعمت کا ذکر کیا بول کے مو سے کہا اور پھر وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اتا کیا یعنی علم بھی دیا بادشاہت بھی دی یہ دو بڑی نعمتیں تھی ان کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا فاطر السماوات والات انتا ولی فاطر اور ولی انتا ولی فِد دنیا والاخرہ آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی توفنی مسلمن وَالْحِقْنِ بِالسَّالِينَ دو نعمتوں کا ذکر کیا دو چیزیں مانگی توفنی مسلمن مجھے اسلام کی حالت میں پوت کرنا اور میری تمنا یہ ہے وَالْحِقْنِ بِالسَّالِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ دینا کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاوں میں سے اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمت ہی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اسی لئے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَارِ کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ پوت کرنا انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے اور اس طرح دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلائیا تو نے مجھے یہ چیز عطا کی تو نے مجھے یہ علم دیا مجھے سیکھنے کا موقع دیا مجھے سکھانے کا موقع دیا یارب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے اور سب سے بڑی نعمت کہ حسن خاتمہ زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو تو یعنی یہ ہماری دعاوں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے تو دعا میں علت کو بیان کرنا نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتا ہونا چاہیے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم حاصل کریں گی کہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے عالی علم ہے کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا شوق سے دعا مانگے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توقل کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح موجزات چمکتہ ہاتھ اصا کا اجدہ بن جانا اور دیگر موجزات دیکھ کر بھی اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے یعنی فراؤن اور اس کے سردار جو تھے سوائے اس کی قوم کے چند ناؤں جوان لوگوں کے اور دوسری طرف فراؤن کا ظلم اور بڑھ گیا بجائے اس کے کہ وہ موجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیتیں دی گئیں ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے مسیبت آ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توقل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بروزہ کرو وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہی حق پر ہیں کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائے کر لیتے ہیں اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی کہ میں ہی حق پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ یارب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا زمانی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں لیکن کتنی سمیلارٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاوں میں تو پیغمبر جہاں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توقل کا درست دیتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ مسلمان من کے جینا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں اگر کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں مخالفتیں بھی ہیں بہت کچھ ہیں تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں پھر آپ آمن میں آ جاتے ہیں پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توقل یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لئے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لئے اللہ پر توقل کرنا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنا اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی ایمان میں ترقی ہے یقین میں اضافہ ہے اسلام کی طرف دعوت ہے عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ اللہ پر توقل کرتا ہے جیسے کہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے